اس سے الیکشن میں نہ صرف نئی حکومتیں بنیں گی بلکہ صدر مملکہ جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب کے قسمت کا بھی فیصلہ ہوگا اپنی مدت سے زیادہ انہوں نے صدارت کر لی ہے ان حالات میں سلمان غنی صاحب اگلا صدر مملکت یعنی ایک کولیشن گاربنٹ بنتی ہے تو بات ہو لی ہے کہ زرداری صاحب ہوں گے بظاہر تو بلاول بٹو زرداری صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم نے مسلمنے علوم کے ساتھ مخلوط حکومت میں شامل نہیں ہونا لیکن پیپلز پارٹی کی سیاست دیکھیں تو وہاں پر فیصلہ سازی کا اختیار آصف علی زرداری صاحب اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہونا ہے؟ آصف علی زرداری صاحب ان کی سیاست کے حوالے صاحب خواہ کچھ کہلیں لیکن وہ لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا جانتے ہیں اور آپ نوٹ کر لیں کہ بلاول صاحب نے پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کی ہے لیکن زرداری صاحب بڑے محتاط رہے ہیں مجھے ایوانے صدر کا نیا مقین جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب میں کہتا رہا ہوں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ نورہ کچھتی ہے کیونکہ آصف علی زرداری صاحب کچھ اور کہتا رہے ہیں ایوانے صدر دیکھیں میں بتاؤں یہ جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں انہوں نے ایک اگریسیو گائے اور ایک مفامت والا گائے رکھا ہوا میاں صاحب جو ہے چڑھائی کرتی ہیں بڑے میاں صاحب چھوٹے میاں صاحب وہ کبھی کسی پہ پشنی کہتی ہے کیا کہا تھا اسی طرح زرداری صاحب جو ہیں وہ مفامت کرنے والی ہیں اور جو بلاول ہیں وہ جو ایک ہے نا جسے اگریسیو جو پیپلز پارٹی کہیں گے یہ نہیں محول بنایا ہے نا ملکہ لیکن ہوگا یہ کہ یہ اخیر پہ جو مفامت کرنے والی ہیں یہ بیٹھیں گے اور مفامت میں یہ ہوگا کہ جو پرانا صدر ہے وہ نیا صدر دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جو کوالیشن بنے گا وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کس کو صدر بنیں گے اور صدر جو ہے نا وہ بارگین کا ڈیل کا حصہ ہوگا کہ آپ کوالیشن میں آئیں گے پیپلز پارٹی کو آپ دیکھنے کوالیشن میں ممکنہ طور پر اگر پیپل پارٹی کو پریزیڈنٹشپ آفر کر دی گئی تو پیپل پارٹی جو ہے وہ پی ایم ایل این کے ساتھ ملکے حکومت بنانے کو تیار ہوں گے بزارتیں بھی لے گی ماشاءاللہ ایک اور امپورٹن امیدوار اور بھی ہیں ان کے چانسز بڑی کریں فضل رحمان مولان صاحب کے نسبتاً کم چانسز ہیں پیپلز پارٹی کے مقابلے میں اور میں تو اس میں ایٹ کروں گا ایک امیدوار تو نواز شریف صاحب بھی ہو سکتاً اچھا یعنی وہ ہوں گے صدر شہباز حریف صاحب وزیر آزم اور پریم صاحبہ ماشاءاللہ اور پھر حمزہ کو سپیکر بنا دیا جائے ساتھ یہ دالی موک جائے میرا خیار یہ ہے کہ ایک گورنر پنجاب گورنر پنجاب گ گرینڈ روم پالچیکس ہوتی ہے پاکستان میں جو یہ سارے لوگ بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کو کیا دینا ہے میں نے کیا لینا ہے یہ معاملہ تلہدہ سے چلتے ہیں ایک ہوتی ہے پبلک پالچیکس پبلک پالچیکس میں یہ ناگذیر تھا اس الیکشنز میں کہ بلاورس درداری بھٹو صاحب وہ موقع بغتحیار کرتے سخت قسم کا پنجاب میں اپنے لوگوں کو یہ میسے دینے کے لیے کہ ہمارا مقابلہ صرف نون لیگ سے ہے اور ہم ہیں جو صرف نون لیگ کا مقابلہ کر سکتے ہیں لیکن میرا خیال یہ ہے کہ نمبرز کے اوپر انحصار ہوگی اگر مسلم لیگ نون ایک سو بیس جیس کے درمیان سیٹیں لے جاتی ہیں پھر شاید اس کو ضرورت ہی نہ پڑے پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ علیہ جی حفظمت بڑھائے گی اور اگر بارگین کرنی ہے صدارت کے لیے وہ کسی چھوٹی سیاس جماعت سے کرے گی اور مناسب یہی ہوگا کہ بلوچستان سے یا کیپی سے صدر کھلے ہیں اور ایسا ممکن ہے کہ دیکھتے ہیں کہ وہاں سے کون سا گروہ نکل کے آتا ہے اور کیا بارگین کرتا ہے جی میں نے وہ نوٹ کرنا ہے وہ نمبر میں نے بھی نوٹ کرنی ہے یعنی کسی بڑا نمبر اگر کی بات اگر کی بات میں نے یہ نہیں کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے سلوان صاحب خوش ہوں سلوان صاحب دروخ بغردن راوید جو ڈاک صاحب پر مار رہے ہیں یہ کچھ سرویز مسلم لیگ نون نے اپنے کروائے ہیں اور اس کے مطابق وہ کم از کم ایک سو دس سیٹس لے رہے ہیں یہ میرا تجزیہ نہیں ہے اس سرویز کے مطابق وہ کہے ہم آسمان میں چھیت کر دیں گے تو کہہ دیں گے میں مسود آپ کے باتا ہوں یہ جو سروی ہے نا یہ اب سروی جو ہے نا میں سر میں کہہ رہا ہوں نا وہ کہے کہ ہم آسمان میں چھیت کرنا ہے تو کر دیں جاتے گے یہ سروی جو ہے یہ تاسکتی جاتا ہے کہ ہمیں سروی کا یہ ریزلٹ چاہیے بلکل ایسا ملتان میں آپ چھوڑا سا واقعہ سناؤں کہ ملتان میں فلائی ور بننا تھا تو اس پر ایک بٹھا لی گئی بقیدہ جو کمپنی تھی جو سروی کرتی ہے اس نے کر کے کہا کہ یہ فلائی ہوگا یہ مناسب نہیں ہے کیونکہ یہاں سے جو ٹریفک جاتی ہے وہ اوپر سے گزرنے سے زیادہ نیچے والے چوک پر مڑتی ہے تو کیونکہ جو صاحب تھے وہ فلائی ور بنانا چاہتے تھے انہوں نے شباز 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 انہوں نے اٹھا کے سروی کرو انہوں نے دوسرا سروی کرو ڈیڑھ مینے بعد سروی ہوا جو پہلا کہا رہا ہے 35% ہے اسے کا پیسٹ پرشن مانگی ہوگی پیسٹ پییمنٹ کا دی ہوگی ہے دائیٹر نوٹ بھی نہیں یہ میں بلکل سیریسلی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ تین سروی مسلم لیگ نون کی جماعت نے میں ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ تین انٹرنل سرویز انہوں نے حالیہ دنوں میں کی ہے ایک جب وہ ٹکٹس دے رہے تھے اور باقاعدہ پروفیشنل ایجنسی سے کروائے ہیں اس کے بعد دوسرا جب انہوں نے ایلکشن کمپین کو کنکلوٹ کیا اور یہ جو میں تیسرے سروی کی بات کر رہا ہوں یہ دو تین دن پہلی کی بات ہے اس لئے ان کے نمبر ان کے مطابق ایک سو دس ہیں ایک سو دس جرنل نشستے اور اس کے بعد جو ہے ابھی ریگرد جو ایز ایک سو دس چھتر ابھی نشستے آئیں گی اب مجھے وہ بتائیں ایک سو دس کا بات کیوں گی ایک سو دس کے بعد نواز صریف صدر شہباز صریف صاحب وزیراعظم میں اپنی رائے اس پہ دے چکا ہوں لیکن سروی پہ میں ضرور کہوں گا کہ جو ان کا سروی میرے علمیہ ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پنجاب سے سو قومی ساملی کی اور دو سو پنجاب ساملی کی نشستیں وہ جیت رہے ہیں باقی ہم اپنا تجزیہ آپ کو بتا چکے ہوں ہیں ہاں تو صحیح ہے نا سو یہاں سے ہو گئی سر باقی بلوچستان والی ہو گئی آٹ دس ہم دیتے ہیں جنہوں نے پنجاب دس اگر ایک سو بیس سے تیس ہو گئے تو پھر بھی فیصلہ ایک سو پینٹیس چاہیے نا میں بزاعت کر دوں کہ اگر کی بات ہو رہی ہے اگر ایک سو بیس مسلم لیگ کے اپنے آپ اگر کہہ رہے ہیں یہ کنفرم بتا رہی ہیں پاٹسٹان پیپلز پارٹی کے ساتھ مقلوس حکومت بانک سکس ایٹ چاہیے جی پاٹسٹان پیپلز پارٹی کا صدر نہیں ہوگا وہ اگر باہر گہنے کریں گے تو چھوٹے گروہوں کے ساتھ کریں نون لیگ نے نون لیگ میں اپنی پارٹی کو کہہ رکھا تھا کہ آسف زداری جو اور پاوزززداری کو ٹارکٹسٹی کرتا ہے ہمارا تجزیہ درست ثابت ہو رہا ہے سدر میں بھی مستر شاہ سٹر کا شیئر بیٹھ سکتا ہے تو دو سے چھوٹے سے ٹارکٹسٹی میں سے ٹارکٹس ہوں گی حسن عسکری صاحب سر ان کے جنسیٹیں بھی تو نہیں گئے آپ کیا دیکھ رہے ہیں میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے یعنی اگر میں کی بات آگئی ادھر دو سروے کی بات آگئی نہیں سروے میں تو بڑا آسان ہوتا ہے مجھے کہیے میں سروے میں اس ریزلٹ ڈسٹورٹ کر سکتا ہوں کویسٹن کی فارمیشن سے آپ سروے کے ریزلٹ کو آگئی پیچھے کر سکتے لہذا سروے کو آپ دیکھ لیں لیکن اس میں جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ان سروے کے ضرورت دیکھ لیں ہم بھی گراؤنڈ پہ جاتے ہیں جو کامپری سروے کر کے دیتے ہیں اس میں پیمنٹ نہیں ہوتی ہیں میرا خیال ہے کہ دبل فگر ہوگا تین فگر میں نہیں ہوگا نہیں دبل فگر کی چانس ہے اور اس کے کوالیشن بنے گا اور کوالیشن میں یہ پوائنٹ بارگیننگ ہوگی پیپل پارٹی کے ساتھ اگر پیپل پارٹی نے سندھ کے علاوہ پنجاب میں اپنی سیٹیں انکریز کر لیں جو دوہزار اٹھانہ میں تو پھر پیپل پارٹی کی بارگیننگ پاور بڑھ جاتی ہے میں ہم پنجاب میں تو بڑھ رہی ہے شہباز حریف صاحب کا بیان اور آسف علی زرداری صاحب کا بیان جس میں انہوں نے یونٹی گورنمنٹ کی بات کی گئی اور ملی کے ساتھ یونٹی گورنمنٹ یونٹی گورنمنٹ اپوزیشن بنے گی اپوزیشن بنے گی اور اپوزیشن میں گناہ نہیں ہے پارٹی اپوزیشن بنے گی یونٹی گورنمنٹ یونٹی کو آپ چوڑے بنگلہ دیش بنگلہ دیش آسینہ واجد آگے جو ہے نون لیگ اور پیپل پارٹی یہ دو بڑی جماعتیں بڑی بات یہ ہے کہ پیپل پارٹی کا فیصلہ سازی کا اختیار آسف علی زرداری صاحب میں ہے آسف علی زرداری صاحب میں ابھی تک پاکستان کی نہ صرف یہ کہ کسی پریوڈیکل لیڈرشپ کو ٹارکٹ نہیں کیا ہے بلکہ اگر آپ کو یاد ہو کہ جب بلاول گھٹوز زرداری صاحب لیول پلینگ فیلڈ پہ کمپین چلا رہے تھے تو ان کا ایک بیان آیا تھا ان کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن بلکل درست رسلہ کر رہا ہے الیکشن آزادانہ ہوں گے اور سب کو مل کے چلنا پڑے گا سب کو مل کے چلنا پڑے گا سب کو مل کے چلنا پڑے گا سب کو مل کے چلنا نہیں لیتے ہم جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہے انہوں نے انٹریز دے دی ہے نا پنجاب سنجیدہ والے جو آئے ہیں انہوں نے کتنی سٹرگل کی کتنا تجربہ حاصل کیا اس کے اندر وہ تو کہہ رہے تھے نا کہ ٹریننگ تو ٹریننگ کا حصہ ہے نا بڑے بڑے جنسے ریلیاں موقف اختیار کرنا تقریریں کرنا مقارفیم پر لڑکارنا سب نے انہیں سب نے انہیں کریڈٹ دیا پنجاب کے اندر دلچسپی ظاہر کیا یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ پیپلز پارٹی نے پنجاب اور لاہور لاہور میں ایک بات اور ہے سر ایک بات اور ہے آپ کتنے بھی کوشش کر لیں لیکن آپ جہاں پر حکومت کر رہے ہیں وہاں پر آپ کی پرفارمنس پر ہمیجرے سوالیاں نشان ہو تو یہ جو کوشش ہیں یہ باراور ہوں کی سر دیکھیں اگر پی ٹی آئی میدان میں ہوتی تو یہ پھر یہ پنجاب میں ان کا داخلہ ہو ہی نہیں سکتا تھا